ہمارا جو کنٹیوز ٹاپک ہے ڈسکشن کا لیکچر کا ہوا انٹرڈکشن ٹو بیکٹیریا جو پریویس پورٹ آف لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے بیکٹیریا کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ اس کو بیکٹیریا کو بالو جی کی کونسی برانچ کے اندر انکلوڈ کیا گیا اور پھر بیکٹیریا کو ڈیفائن کیا گیا کہ سپسیفکلی یہ آرگنزم ہیں کہ سیکنڈ ہم نے اس کی ٹائم لائن کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ اس کی ڈسکوری کس نے کی اور اس کو فائ کوودیوں کی انکلوڈ کیا گیا کہ جو حاضر کوکوٹھی ماہ ڈسکر کیا جو زنگوں میں اس کا انکلوڈ کی Something کاملوڈ کی آپ کو پرجم میں چیولتے ہیں پھر ہماتی میں میں کس شاہر بکھنک ls کے حوالے سے ڈسکس کیا تاہا ہے pursuing جو بیکٹیریاں ان کو سٹوڈی کیوں کرتے ہیں جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ان کا رول کیا ہے آج کا جو ہمارا ڈسکسن کا ٹاپک ہے وہ ہے اکرینس آف بیکٹیریا بیکٹیریا اور وائٹ سپریڈ اندر اکرینس میں ان کی جو ڈسٹیبیشن رینچ ہے وہ وائٹ ہے فاؤنڈ ان ایوری ویر انڈر آر اپٹو فور ہنڈر میٹرز کہ یہ ہمیں فور ہنڈر میٹر کی ڈپ تک ہمیں سائل کی انسائیڈز ملتے ہیں سیکنڈ ایر کے اندر ہمیں ہائر ایلٹیچوڈز کے اوپر بھی ہمیں یہ ملتے ہیں اور کچھ ان کی سپیز ایسی بھی ہوتی ہیں نمبر تھرڈ بھی دیکھئے گا کہ ٹمپریچر ٹالریٹ ہوتی ہیں کہ جو ہائر ٹمپریچر کے اوپر بھی سروائف کر سکتے ہیں اور اپ ٹو سکسٹی ڈگری سیلسیس ہارٹ سپرنگ وارٹر کے اندر بھی ان کی ہمیں کچھ سپیز ملتی ہیں اور جیتنے بھی جن کے اوپر یہ پیسوگینک ایمپیکٹ کاس کرتے ہیں ان کی باڈی کے انسائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی باڈی سرفیس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں انسائیڈ تا باڈی بھی ہو سکتے ہیں اور انđا سرفیس باڈی بھی ہو سکتے ہیں اگر دیکھئے گا کہ ہمیں السلام علاقی اکرسلسی دانوں کے اندر ہوں ہائیلی اگر سیلائن انوائرمنٹ ہوگا اس کے اندر ہم یہ ہمیں ملتے ہیں اور اگر ہائیلی پولوٹیڈ وارٹر ہے یا سائل ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ ملتے ہیں مین کے یہ میجر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورز دیویلپمنٹ آف نیچرل فلورا جو جو ان کے جو نمبرز آف بیکٹیریاں وہ ٹیٹرمنٹ کریں گے جس انوائرمنٹ کے اندر یہ پریزنٹ ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک سنٹی میٹر کیوب جو ہمارے پاس فریش ملک ہے تو اس کے اندر جو بیکٹیریاں کے نمبرز ہیں وہ تھری ہنڈرڈ میلینز ہیں جبکہ اگر ہم ایک گرام فرٹائل سائل کا لیتے تو اس کے اندر ہنڈرڈ میلینز ان بیکٹیریاں کے نمبرز ہیں سائز کی رینج کے حوالے سے ہم ڈسکاس کرتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس سب ہیڈنگ ہے کہ سائز اگر ہم فرسٹ آف آل ڈائی میٹر کے حوالے سے ڈسکاس کرتے ہیں تو جو ان کا ایوریز ڈائیہ ہے وہ 0.5 سے لے کے 1 مایکرومیٹر تک ان کا ڈائی میٹر ہوتا ہے جبکہ ان کی اگر لیند دیکھیں تو ایوریز جو ان کی لیند ہے وہ 0.1 سے لے کے 10 مایکرومیٹر تک ہو سکتی ہے لیکن کچھ سپائیس اور سپائیرو چیٹس ایسے ہیں کہ جن کی جو لیند ہے وہ اپنی لیند 500 مایکرومیٹر لیند تک وہ ریج کرتے ہیں اب ان کا جو سائز ہوتا ہے کیونکہ سمال ہوتا ہے تو اس پر جیسے ان کا سرفیس ایریہ ڈو والیوم ریشو ویری ہائی ہوتا ہے سیکنڈ نیکسٹ ون ہمارے پاس جو ہے ساب ہینڈنگ ہے شیپ کی بیکٹیریہ کی جو سپیسیفائی شیپ ہوتی ہے کیونکہ ان کے سراؤن میں ریجر سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے اور ریجر سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے یہ ان کو کانسٹینٹ ایک سپیسیفائی سٹرکچر دیتی ہے اور یہ ان کے اندر اس کی بیس کے اوپر ان کے اندر ڈیفرنٹ ورائٹیز بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں اب ایمپورڈنٹ کریکٹر ہے یہ جس کو سیل وال ہے یہ اس کا ایمپورڈنٹ کریکٹر ہے کلاسیفیکیشن کے لیے فرسٹ آف آل پہلا ہمارے پاس کوکائے سیکنڈ ہے بیسیلائے تھرڈ بھن ہے سپائیلیلا اور فورت بھن ہے سپائیروچیٹس اب کوکائے کی جو شیپ ہے وہ سفیر لائک ہوتے ہیں اور اس کی جو کامن اگزیمپل ہے وہ سٹرپٹو کوکس نے منائے سیکنڈ ہے بیسیلائے رائڈ لائک ہوتے ہیں اور لیکٹو بیسیلس اس کی کامن اگزیمپل ہے ہمیں ملکویرہ کے اندر ملتے ہیں تھرڈ بھن ہے سپائیلیلا اس کی آگے فردر مور دو کیٹا گریز ہیں وائی برائٹ اور ہیلیکلز وائی برائٹ میں انورٹڈ کاما لائک ہوں گے جبکہ ہے ہیلیکلز ہیلیکس کی فارم میں ہوں گے لیکن ان کے اندر یہ جو سٹرکچرز ہوتی ہیں وائی ریجرز ہوتی ہیں ان کے اندر فلیکسیبیلیٹی نہیں ہوتی ہے جبکہ جو فورت ون ہمارے پاس校ائیو پائیروچیٹس یہ ٹویسٹیٹ فارم میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو ٹویسٹ ان کے اندر ہوتے ہیں فلیکسیول ہوتے ہیں قارڈنگ ڈھو ریکوائر یہ اپنی باوڈی کے اندر ٹویسٹ کو وائیٹ کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس ارینجمنٹ آف بیکٹیریل سیل کے جو بیکٹیریا کے اندر جو سیلز ہیں وہ ان کی ڈیفرنٹ پیٹرنز آف ارینجمنٹ ڈیویلپ کرتے ہیں اور یہ کریکٹر سکس آف سپیچز جو ہے ہمارے پاس کوکائے ہیں جن کی شیپ ہے ان کی اپنے اندر کمپلیکس میکانیزم یا کمپلیکس پیٹرن ڈیویلپ کرتے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ آپ سے ایک کوششین پوچھا گیا کہیا Crusader شیپ بیکٹیریل سیلیچی ٹائپ سپیٹڈ آن پلین پیپر کی جو بیکٹیریل سیل کی آرینجمنٹ ہے بیکٹیری ہے کہ ہول اپنے اس کی ڈائیگرام نمی نہ نمی بلکہ جو بیکٹیریل سیلز جن کی ہم ٹائپ یہ نیچے ڈسکاس کر رہے ہیں ان کی اپنی شیپ اور کوکائے کی اور اس ان سیلز کی آرینجمنٹ جو ہے اس کو ایک پلین پیپر کے اوپر جو پر دراغ کرنا اور اسی گروپ کے اندر آپ نے شیئر کرنا ہے یہاں پہ فرسٹ ون ہمارے پاس ہے ڈپلو کوکائے کو فردر مور آگے جو سیل کی بیسیس پر کلاسیفائی کیا گیا ہے ڈپلو کوکائے ڈیوائیڈ ان ون پلانس ان کے جو ڈیوین پلانس ہیں وہ ون ہے لیکن یہ ریمین اپس میں اٹیچ رہتے ہیں پیر کی فار میں اٹیچ رہتے ہیں ان کے نمبر پیر کی فار میں آپ نے آپ کو ارینج کریں گی سیکنڈ ون ہے سیپٹو کوکائے ڈیوائیڈ ان ون پلانس یہاں پہ بھی ڈیوین پلانس آن ہے لیکن یہاں پہ یہ سیلس اپس میں ارینج اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ لانگ چین لائک سٹکچر ڈیویلپ کرتے ہیں ریمین اٹائیچ ٹو فارمہ لانگ چین لائک سٹکچر تھرڈ ون ہے ہمارے پاس ٹیٹرا کوکائے جیسے ٹیٹرا ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے فور کے لیے یوز کے جاتا ہے تو یہاں پہ جو سیل کی ڈیوین پلانس ہیں سیل دو پلانس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں لیکن جو گروپ آف سیل ہوگا ایج گروپ کے اندر فور سیلس انکلوڈیڈ ہوں گے نیکس نمبر فور ہے ہمارے پاس سٹیفیلو کوکائے سیل ڈیوائیڈ ان تری پلانس کے اندر ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ڈیوین آف سیل کا جو پیٹرن ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو رہے ہیں جبکہ سرسنائے ہیں ہمارے پاس ٹائپ ہے سیل ڈیوائیڈ ان تری پلانس کے اندر ہو رہے ہیں لیکن جو ڈیوین کا پیٹرن ہے وہ سپیسی فائے ہیں اس سے نیکس ون ہے ہمارے پاس کے بیکٹیریا کو جرنل جو کلاسی فائے کیا جاتا ہے سٹیننگ ٹیکنیک کی بیسیز کی اوپر مائکرو بالوجس جن کو کلاسی فائے کرتے ہیں تو گریم پائزیٹیو اور گریم نیگٹیو بیکٹیریا کے اندر ان کو کلاسی فائے کیا جاتا ہے گریم جو پازیٹیو بیکٹیریا ہیں وہ ہمیں سٹین پرپل کرلر دیتے ہیں سٹیننگ ٹیکنیک کے تروں جبکہ گریم نیگٹیو بیکٹیریا یہ ہمیں پنک کرلر دیتے ہیں جب ہم سٹیننگ جو ٹیکنیک کے تروں ان کو سٹڈی کرتے ہیں